موسیقی اسلام علیکم سوال پیراڈائز شریف میں اس وقت میں بحرین میں ہوں اور آج میں ٹریول کروں گا بحرین سے کلام آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پینتیس کلومیٹر کا ایک پیچ تھا جو دس بارہ سال مرمت نہیں ہوتا کی اور یہ پینتیس کلومیٹر ہمارا پانچ سے چھے گھنٹے میں ہوتا تھا اور اس کے لیے آپ کو یہاں تو جیپ لینی پڑتی تھی یہاں لوکل گھڑی پہ آپ جاتے سے نائنٹی پرسنٹ پچھلے سال یہ سڑک بن گئی ہے اور بحرین سے اب میں ٹریول کروں گا کلام اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سڑک اب کیسی ہے کہاں کہاں سے اب یہ خراب ہے پچھلے مہینے ستمبر دوہزار بیس میں ایک سلاب آیا تھا چھوٹا سا تو دیکھتے ہیں اس کو کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں اور فی الحال یہ بہت بڑی سہولت ہے جو جو لوگ کلام آ رہے ہیں اپنی گاڑی پر وہ ڈریکٹ کلام پہنچ رہے ہیں اور ہارڈلی ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں تو میرے ساتھ رہیے گا آج ہم یہاں سے دریاء بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور کلام تک آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا بہرین وادی سوات کا ایک اہم سٹراب ہے بہت سے لوگ کلام جاتے ہوئے یہاں واپس آتے ہوئے یہاں رات رکھتے ہیں یہاں ٹورسٹ کے لیے سب سہولیات موجود ہیں منگورا سٹی سے کلام ویلی کا کل فاصلہ 97 کلومیٹر بنتا ہے جسے تیہ کرنے میں تقریباً اب ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں کلام تک جانے کے لیے منگورا سے بہرین تک 60 کلومیٹر کا راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو اپشنز ہیں پہلا باغ ڈیری روڈ جو دریاء سوات کے بائیں جانب چلتا ہے دوسرا پرانے والا روڈ ہے بہرین روڈ جو دریاء سوات کے دائیں جانب چلتا ہے مسافت میں یہ دونوں فاصلے برابر ہیں لیکن میرے حساب سے باغ ڈیری سے جانا بہتر ہے بہرین سے آگے کلام روڈ تک جانے کے لیے مزید 37 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ سڑک کیونکہ اب بنا دی گئی ہے اور کلام تک آپ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور آرام دے سڑک بنائی گئی ہے اور جو لوگ یہاں پہلے سفر کر چکے ہیں ان کے لیے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ کتنی بہترین سڑک ہے اور سیفٹی کے تمام چیکس کو پورا کیا گیا ہے ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے دریائے سوات میں پانی تھوڑا کم ہے لیکن اس کا رنگ اور اس کی خوبصورتی ابھی بھی ویسی ہی قائم ہے اس دریا کی مکمل خوبصورتی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ یہاں پہ جون جولائی کے مہینے میں تشریف لائیں تو جب بھی کوئی بریج آتا ہے تو بیس سے پچیس میٹر کا ایک پیچ آپ کو رف ملتا ہے لیکن اس کے بعد ہی سڑک ٹھیک ہو جاتی ہے ملتا 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 ہے موسیقی راستے میں ایک پیارا سا بریج دیکھا سوچا تھوڑی دیر روک کر تصویریں ہو جائیں موسیقی 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 تقریبا 18 کلومیٹر کا سفر ہو چکا ہے اور یقین مانے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے 35 کلومیٹر کا یہ سفر 5 گھنٹے میں تیہ ہوتا تھا اور آپ بہت تھک بھی جاتے تھے موسیقی بہرین سے کلام کا سفر تقریبا آدھا تہہ ہو چکا ہے اور ہم مانکیال پہنچ چکے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سٹاپ آور ہے اور یہاں کئی ٹاک شپس اور ریسٹورانٹ موجود ہیں موسیقی 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 بعد یہ سوات کو اب سیاحت کے حوالے سے بہت بوسٹ ملنے والا ہے کیونکہ پہلے آپ کو اسلام آباد سے منگورا جانے کے لیے سارے چار گھنٹے لگتے تھے اور اب سوات ایکسپریس وے کے بننے کے بعد یہ ٹائم کم ہو کر ڈیڑھ گھنٹے پر آ گیا ہے اور سڑک بھی بہترین بنائی گئی ہے سوات ایکسپریس کی تفصیلات جانے کے لیے آپ اوپر اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں منگورا سے کلام جانے والی سڑک بھی مکمل طور پر بن چکی ہے جس کے بعد سات گھنٹوں میں تیہ ہونے والا فاصلہ اب تین سارے تین گھنٹے میں تیہ ہونے لگا ہے موسیقی سامنے جو آپ بڑا تھا پتھر دیکھ رہے ہیں دو ہزار دس کے سلاح میں یہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوا تھا اور اس کی بیس بھی کوئی زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ پچھلے دس سال سے یہی پہ کھڑا ہے موسیقی 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 بہرین سے ہمارا سفر جو سٹارٹ ہوا تھا کلام ہم پہنچ گئے ہیں شہر میں اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ تیس منٹ کا سفر ہے راستے میں کوئی بارہ سے تیرہ بریج جاتے ہیں جو کہ ان کے پاس کا جو پچیس تیس میٹر کا پیچ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ان کی بھی مرمت جاری ہے جس کی وجہ سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے پینتیس کلومیٹر کو ادر وائز جب وہ بریج بن جائیں گے نیکس چیزن میں تو یہ بھی سفر جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ایک گھنٹہ تک رہ جائے گی لیکن ابھی بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت بہت بڑی سہولت بن گئی ہے کیونکہ پچھلے بارہ تیرہ سال سے یہ سڑک کا بہت برا حال تھا جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سہولت ملیا ہے خیر ابھی میں کلام پہنچ گیا ہوں تو ایک دو دن کا یہاں پر پلان ہے تو آج کے اپیسوڈ کے بارے میں مجھے بتائیے گا اور کوئی سیجیشن ہو تو مجھے لازمی شیئر کیجئے گا گریپ اونڈ ریپ کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں اٹتگل غازی کے مزار پر تو یہاں کلک کریں اور اگر میز بان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو کا مزار دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں گریپ اونڈ ریپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں